اہم خبر آپ کو کراسی سے دیں گے بلاول بھٹو نے اینے 246 سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کے درخواست فاروق اچنایک نے دائر کی ریٹرنگ افسر ڈسٹک ساؤت کو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے درخواست پیش کی گئی تھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو زرداری پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور پارلمنٹ کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے اینے 246 سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں چینمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی درخواست فاروق اچنایک نے دائر کی ریٹرنگ افسر ڈسٹرک ساؤت کو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے درخواست پیش کی گئی تھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو زرداری باقاعدہ طور پر اب پارلمنٹیرین بننے کے طرف پہلا قدم اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے اینے 246 سے باقاعدہ طور پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں ان کے جانب سے فاروق اچ نائک نے درخواست دائر کی ہے اور کاغذات نامزدگی کے حوالے سے یہ درخواست جو ہے وہ ریٹرنگ افسر ڈسٹرک ساؤت کو پیش کی گئی ہے محسن اسماعیل نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات کے لیے ان کے جانب بڑھیں گے محسن بتائیے گا اینے 246 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے بلاول کی جانب سے بلکل صبح صبح ریٹر جو ہے چیئرمن بی برس فارٹی بلاول بکتو ذرداری نے کاغذات نامزدگی کے لیے درخواست دائر کی تھی اور درخواست ان کے وکیل فاروق اچنائچ کے توسط سے دائر کی تھی بلاول بکتو ذرداری انہیں 246 لیاری سے الیکشن لگنا چاہتے ہیں کاغذات نامزدگی دیئے جائیں چیرمنٹ پریبس پارٹی بلاول بٹو زرداری کے لیے کاغذات نامزد کی حاصل کر لیے گئے اور کاغذات نامزد کی اینے دو سو چھالیس لیاری کے لیے حاصل کیے گئے جبکہ بلاول بٹو نے کاغذات نامزد کی وصول بھی کر لیے ہیں اور ان کے وکیل نے کاغذات جمع کر آئے تھے جس پر وہ اب اینے دو سو چھالیس لیاری سے جوہے دو سو اٹھارہ کے الیکشن میں وہ حصہ لیں گے ٹھیک ہے محسن یہ بتائیے گا لیاری کے اگر بات کی جائے دو سو چھالیس سے تو بلاول پہلی مرتبہ الیکشن لڑے ہیں تو کیا صرف لیاری سے ہی وہ الیکشن لڑیں گے یا کہ کوئی اور ہلکہ ہے جہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے دیکھیں ابھی تک یہ خواست آئی ہے کہ وہ فلال انہ دو سو چھالیس لیاری سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیکن دو سے تین روز میں یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ لیاری دعویٰ بھی کسی اور سیر سے وہ خواست میں حصہ لیں گے یا نہیں ابھی فلال جو ہے وہ لیاری میں اپنا دو سو چھالیس نے انہوں نے درقوات سامنے آئی ہے لیکن مستقبل میں اگر وہ کسی اور جگہ سکر لڑیں گے تو اس کی درقوات بھی واضح ہو جائے گی بہت شکریہ محسن اسماعیل آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے جانب سے اینے دو سو چھالیس لیاری سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں فاروق اچنائک نے ان کے جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے درخواست ادائے کی تھی اور پہلی مرتبہ بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑنے جا رہے ہیں